اسلام علیکم ناظرین الجزیرہ نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد ساچیزرانہ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی انٹرنیشنل ہیڈلائنز پر عید پر پانچ اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ پہلی ٹرین 18 اپریل ہو چلے گی ریلوے انتظامیہ نے عید پر پانچ اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ پہلی اسپیشل ٹرین 18 اپریل ہو چلائی جائے گی ریلوے حکام کے مطابق وزیر ریلوے خاجہ ساتھ رفیق ہدایت پر مسافروں کی سہولت اور عید پر سفر کرنے والوں کے رش کے پیش نظر اسپیشل ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں کوئیت میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تیار کردہ نیوز اینکر مطارف کوئیت نے نیوز اینکر کے پیشے میں ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تیار کردہ نیوز اینکر مطارف خرائی ہے جو نیوز بلٹن پیش کرے گی مسجد اقصہ میں یہودیوں کے داخلے پر عید تک پابندی یہودیوں پر مسجد اقصہ میں داخلے پر رمضان کے آخری روزے تک پابندی آیت کر دی گئی ہے بینالخوامی میڈی ارپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم بنچمن نیتن جاہو کے دفتر سے چاری کردہ بیان میں یہودیوں پر مسجد اقصہ کے آتے میں داخلے پر پابندی آیت کر دی گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے بچوں کے حقوق کے لیے قومی کمیشن کی تشکیلیں نو کرتی وزیراعظم نے قومی کمیشن برائے حقوق اتفال کی تشکیلیں نو کرتی جس کے مطابق آئیشہ رضا فاروق کو قومی کمیشن برائے حقوق اتفال کے چیئر پرسن مخرر کیا گیا ہے سبھی چیمپئن ہیں ایسے ہی اپنی وائیڈ اسپیس اور انسٹنٹ کھولنگ کے ساتھ ویلکم بیک یہ تھی اب تک کی انٹرنیشنل ہیڈ لائنز اب ایک نظر ڈالیں علاقائی ہیڈ لائنز پر بکر سے جاوید علی حاشمی کے مطابق بکر میں یوم شہادت حضرت علی سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا ہے جس کے مطابق بکر پولیس کی طرف سے سات سو پولیس احل غار ڈیوٹی سر انجام دیں گے ان خیالات کا اظہار ڈیوٹی پیو بکر محمد نوید نے الجزیرہ نیوز ملقات میں کیا انہوں نے کہا کہ دلہ بکر کے تمام داقلی و خارجی راستوں پر چیکنگ کا عمل مزید سخت کر دیا گیا ہے اور جلوس اور مجالس کو جانے والے مرکزی راستے کنٹینر لگا کر بند کر دیا جائیں گے کراجی سے کیکشہ تبسم کے مطابق اورنگی ٹاؤن پاکستان تھانہ بازار کی حدود میں مقیم پیٹی آئی کے نامزد کانسلر تحمور شاہد کو جمعہ کی صبح 36 پر پولیس نے انتخامی کاروائی کرتے ہوئے ان کی ریشگا سیکٹر 14 بلاک سی سے اہل خانہ اور اہل محلہ کی موجودکے میں گرفتار گھر کے پاکستان بازار تھانہ لے گئے جبادازہ اہل خانہ اور دیگر اہل محلہ اور بیٹے اورنگی کے صدر زائد نور کے ہمراہ پہنچے تحمور اکرم لاقب میں موجود تھے بہاول نگر سے حافظ زہیر احمد کے مطابق موٹسائیکل کا موٹسائیکل کے ساتھ سادم بہاول نگر جالوالا روڑالنور مینج جال کے قریب موٹسائیکل آپس میں ٹکرا گئے حادثے کے نتیجے میں تین افراد زخمی ایک شخص موقع پر چاپک جامعہ کونے والے شخص کا نام زین والد محمد یاسین بتایا جاتا ہے ریزی کیو گینبائیس کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمی ہونے والے افراد کو ڈی ایچ کیو بہاول نگر منتقل کر دیا سرگودہ سے رانہ انور حیات کے مطابق سرگودہ کی تحصیل شاہبور میں تھانہ شاہبور سٹی پولیس اور تھانہ سٹی پولیس سرگودہ کی کاروائی منشیات فروش ناچائز اسلحہ رکھنے والے اور جواری قانون کے شکنچے میں گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج تفتیش کا آغاز کر دیا گیا بہاول نگر سے نصار کمبھو کے مطابق فوٹا باس کے گرد و نوا میں ٹکیٹی کی وارداتوں خانان سٹاپ سلسلہ چاری تھانہ کچھی والا کی حدود میں شام ڈلتے ہی ٹکیٹی کی چھے وارداتیں پہلی واردات میں زفر وڑائج نامی شخص سے ملزمان موٹسائیکل ون ٹو فائف چینک اور فرار جب کے ولہر سٹی کے قریب ڈاکو نے راگیرو کو نقدی اور موبائل سے محروم کر دیا غلا منڈی کی چھے والا کی آٹھ دی سے گیارہ لاکھ روپے سیون آر پل کے قریب زاہد پرویز نامی شخص سے نقدی اور موبائل فون چین لیا مضامت پر ڈاکو نے فائر مارکنز زخمی کر دیا ظاہر شاہ قاظمی کے مطابق اقتدار کا ہما کس کے سر بیٹھے گا فیصلہ عمران خان کریں گے آزاد کشمیر کے وزیراعظم سردار تنویر علیہ السلام کی نائلی کے بعد آزاد کشمیر کے اگلے وزیراعظم کے لیے زمان پارک لاہور میں چیئرمن طریقہ انصاف عمران خان کے زیر سردارت پارلیمانی پارٹی کا مشاورتی اجلاس اب تک کے لیے بس اتنا ہی مزید خبروں اور آپ ڈیرز کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.alchaziranews.tv آپ کے بالوں میں موشیر لاؤ کرتا ہے اور دیتا ہے بہتر گھنٹی کا پریسی پروٹیکشن تو پریسی ہیئر